باتیں کروں گی کیونکہ سب سے پہلی بات آج جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنے والی کہا جاتا تھا کہ تبدیلی آ نہیں رہی تو تبدیلی آ گئی ہے کیونکہ کل رات کو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جن کے دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے رہے وہ اوبرسیز پاکستانی ان کی حفاظت فلاو بے بودھ اور حقوق کی نگہ بانی کے لیے دنیا بار میں پھیلے یہ پاکستانیوں کی خواہشات کے مطابق مجودہ حکومت نے ان کی اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پرائم منسٹر پاکستان میں ملائشیا میں تین سو بیس جو ہمارے قیادی تھے وہ وزیراعظم پاکستان کی عوام دوستی اور غریب پروری کی بدولت وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور یہ وزیراعظم کا احساس جو دل میں رکھتے ہیں وہ غریب کا اس کی آئینہ دار ہے یہ تمام کوشش اور ایفرٹ اور اس کی طرف فقاسی کرتے ہیں اور بیس جو قیادی اپنے خاندانوں سے آ کے ملے ہیں یہ وزیراعظم پاکستان کا عید الفطر پر قوم کے لیے ایک نایاب طوفہ ہے باقی ہم سیاسی ڈسکشن انشاءاللہ دعوت صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد آج کافی گولہ باری ہمارے مورچوں پہ ہوئی ہے اور ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے اور برپور جواب دینا ہے تو پہلے یہ ہم ملک اور قوم کے جو ساتھ جڑے ایشیوز ہیں جو آپ کی آنے والی نسل کی بہتری کے ساتھ جڑے وہ حقائق ہیں پہلے آپ سے وہ شیئر ہوں گے اور اس کے بعد ہم سیاسی گفتگو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آج آپ کو خاص طور پر ہمارے جو ٹریڈ فگرز ہیں اس کے بارے میں بات کرنی ہے کافی باتیں ہوئی ہیں کہ یہ ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ صحیح نہیں جا رہا اور ایکسپورٹ کے فگرز کے بارے میں لوگ کافی کوشن کرتے ہیں تو مجھے آج بھی رکل کلیر کرنا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ کی سیٹویشن کیا ہے کس طرح سے ہمارا ایکسپورٹ جا رہے ہیں وہ صحیح جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ نئی ایکسپورٹ تو صحیح نہیں جا رہے ہیں تو اس کو بہار میں بتانا ہے جب ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ دنیا کی گودش کنڈیشن کیا ہے دنیا میں پچھلے بارہ مہینے میں ٹریڈ تین فیصل کم ہو گئی ہے اس کا مطلب ایک قسم کا ریسیشن دنیا میں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور چائنہ کے درمیان میں جو ٹریڈ وار ہے اس وجہ سے پرائیسز دنیا میں خاص طور پر جو ان ایریز میں ہم لوگ جہاں ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ پرائیسز کم ہو گئی ہے سات فیصل سات اشاریہ دو تو یہ انٹرناشنل ارینہ میں یہ سیٹیویشن ہے تو جب یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارا ایکسپورٹ کہ ہم لوگ جب ڈیٹیلڈ انالیسز کی ہے تو ایکسپورٹ کو جو ان انیلائز کرنا ہے تین طریقے ہیں ایکسپورٹ کو ان انیلائز کرنا ہے ایک تو دیکھیں کہ ہمارا ایکسپورٹ دولار میں کتا بڑا اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہمارے ایکسپورٹ روپے میں بڑا ہے کہ نہیں بڑا اور ہمارے ایکسپورٹ کونٹیٹی وائز میں ایمپروومنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی روپے کا تو میں ڈسکانٹ کر دیتا ہوں وہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو انیلائز کرنا بکر سوڈی ویلیویشن تو ایک تو ڈالرز میں اور ایک کونٹیٹی میں ڈالرز میں ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بل تقریبا وہی ہے جو پچھلے سال تھی کوئی اضافہ نہیں ہوا آہ that is in ڈالرز میں سمجھتا ہوں کہ ڈالرز میں ہمارا ایکسپورٹ وہی لیویل پر ہے جو پچھلے سال تھا considering کہ دنیا کی تین فیصد ٹریڈ کم ہو گیا ہے پرائیسی سات اثار یا دو کم ہو گے میں سمجھتا ہوں کہ it is a reasonably good performance in light of that جا ہم لوگ انہیں کونٹیٹی کا دیکھتے ہیں وہاں اور عجیب ایڈیفرن سٹوری ہے کونٹیٹی وائیز گارمنٹس 29% مر جائے قانتیٹی وائیز اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو ایکسپورٹ ہے بارگی ہے نکوشت ویشتر کرا ہے وہ نکوشت ویشتر ہے وہ بارگی ہے انتیس فیصد نتوار سولار فیصد سیمان 53% باسمتی باس فیصد بیڈویر دس فیصد فروٹس انفیزی ٹھول گیارہ فیصد فوٹ ویر ٹونٹی سیون پسند ایک بڑا انٹرسٹن بڑا انٹرسٹن انالیسیس ہے کہ جہاں ہمارا گارمنس میں انتیس فیصد اضافہ ہوا ہے وہاں ہمارے جو یعن یعن ہماری ایکسپورٹس وہ کم ہو گئے ہیں یعن قوانٹی میں پندرہ فیصد کم ہو گئے ہیں تو پھر سوچیں اس کا مطلب کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیریکشن ہے وہ صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے لو ویلیو ایڈیڈ ہیار نئی ایکسپورٹ کر رہے تھنا اور ویلیو ایڈیڈ ہمارے گارمنس بڑھتے جا رہے ہیں تو الحمدللہ ڈیریکشن سیح ہے ہمارے جو ایکسپورٹس گری کلاس گری کلاس میں اضافہ ہوا ہے لیکن وہاں بھی ویلیو میں کن ہے تو ٹکشتائل ہماری مین انڈسٹری ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے جب بھی میں فیشلباد لاہور کراچی ہمارے جو مین سنٹس ہیں وہاں میں بیجنسمنٹ سے بات کرتا ہوں خاص طور پر فیشلباد ہے وہ تو ایڈی پرسنٹ اسی فیس تکشتائل سٹی وہاں جو میں بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ بتاؤ کہ پوزیشن کیا ہے الحمدللہ انہوں نے یہ بتا رہے ہیں کہ اوڈرز ہمارے پاس کافی ہیں اس وقت ہمارا مین کنسٹرینٹ ہے ایک تو انٹرناشنٹل پائسیز گر گئے ہیں اور دوسرا ہمارا کنسٹرینٹ ہے کہ کپیسٹی کپیسٹی کو بڑھانا ہے اور پھر میں بنا کہ چلے دیکھیں کہ کپیسٹی ہے ہمارے بھرگی ہے کہ نہیں اور الحمدللہ وہاں بھی انویسمنٹ ان مینیفیکشنر پچھلے سال سے پچاس فیصے سے زیادہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ جو چیز ہے نا دیریکشن سی ہے جہاں ہمارے سین اور امپروبمنٹ کی ضرورت ہے اس لئے ہمیں دالرز اہن کرنا ہے اور وہ دالرز پچھلے سال سے اتنا اضافہ نہیں ہو تو یہ اصل پوزیشن تو یہی ہے یہ تو ایکسپورٹ کی بات ہے جہاں تک امپوز امپورٹ میں تو بہت اچھے پوزیشن ہے کہ ہمارا امپورٹ پچھلے سال سے چار بلین ڈالرز کم ہو گیا تو اس کا مطلب ہمارے ٹریڈ گیا بھی امپروف ہو لی ہے سو امپورٹ کی طرف سے بھی میں سمجھ رہا کہ ڈیریکشن سیئے اللہ کرے اگلے سال میں سمجھ ہوں کہ یہ جو فگرز ہیں نا ہمارے ہمارے سال بہتر ہوں گے تو یہ ہماری پوزیشن ہے جہاں تک ایکسپورٹ سے جہاں تک ہمارے پورے ٹریڈ سیگرز ان کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کے بارے میں بات کرنی ہے وہ ہے ایک سپورٹ نہیں بڑھیں گے جب تک مارکٹ ایکسیس گرمنٹ نے مارکٹ ایکسیس ہمارے بیزنسمنٹ کو نہ دے تو وہاں یہ آٹھ مہینے میں دو ایریاس میں سکسس ہوا ایک تو انڈونیزیا میں چھتا سکسس ہے بیس آئیتم میں ہمارے آئیت انڈونیزیا کے ساتھ ہمارے گفتگو ہوئی اور انڈونیزیا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ جو ٹریڈ اگریمنٹ ان کے ساتھ کیے تھے اس میں تبدیلی کی ضموط ہے اور انڈونیزیا گفرمنٹ نے یونی لیکش کرکشن کر دیئے اور وہ کرکشن ہے کہ ہمیں بیس آئیتم کے پر مزید جیوٹ فری آکسس دے دیئے ہے اور وہ فروٹ ہے اگری کلچر پرڈکس ہے تکستاز کے پرڈکس ہے یال ہے تو الحمدللہ وہ آئیت دے ابھی نیکش کمز چائنہ چائنہ میں تو ہمیں بہت اچھا مل گیا ہے اور چائنہ میں سب سبلی چیز یہ ہے کہ ہمیں تین سو تیرہ آئیتمز جیوٹ فری آکسس مل گئی ہے یہ تین سو تیرہ آئیتم ہے آئیتم آئیتم تو ایک اور چیز تھی جو پہلے ایف تی میں کنڈیشن نہیں تھی ہم لوگ نے ابھی محنت کر لگا ہے وہ یہ ہے کہ ایف تی ایف 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 ہماری اندسٹری کو نقصان ہوتا تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے ابھی ایف 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 میں ہم لوگ نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہمیں پاک ہے کہ چائنہ کے وجہ سے ہماری اندسٹری کو نقصان ہو تو سیف گارڈ میجرز ہم لوگ کر سکتے ہیں سیف گارڈ میجرز ایک شوٹ تیم ایک لانگ تیم شوٹ تیم ہے تو ہمارے پاس افتیار ہے کہ ہم لوگ انہیں ایک سو اسی دن کے لیے وہ روک سکتے ہیں کہ وہاں سے اور مزید سامان نہ ہے اور ہمارے انڈسٹی کو نقصان پہنچ ہے تو یہ لانگ ٹیم ہے کہ ایک اور پروسس ہے جس پرمنٹ سکتے ہیں تو یہ تو سائن ہو گیا ابھی کیا کرنا ہے جی لٹ ہم لٹ ہم یو فینش بس ایک منٹ پھر آپ جو سوال پوچھ سوال لے کے جن میرے کم مکمل کریں ایف تی تو کر دی ہے لیکن اس کے آگے کس طرح سے جانا ہے آگے اس طرح سے جانا ہے کہ ابھی سترہ جون ہمارے ایک ڈیلیگیشن جا رہی ہے شانگ ہائی ہمارے بزنس میں وہاں کے بزنس میں کریہ سے بھی چائنہ آنے کے لئے تیار ہے اس کے بعد میں کھڑ جان گا جولائی میں پھر سپٹیمبر میں ایک ڈیلیگیشن اور ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن نویمبر میں دو چیزیں ہیں ایکسپورٹ اور وہاں سے انویسمنٹ پاکستان میں لے کے آنا ہے تو یہ ہے چائنہ کا جی سب باری باری کر لیں سلام اللہ صاحب سکھر کی اور دوسری ایکسپورٹ کی منی تباہ ہو گئی کیونکہ آپ چند دن پہلے بھی لوگ آکے ملے سے دیٹس سپورٹ خطوں یا اربون پہ سمان بلا ہو گئے ہیں ایک پی آر کو اپریٹ نہیں کر لائے ہمارا سیاپ کو ٹلوک ہے لوگوں کو کسی کو ریبیٹ نہیں بل رہی جب کہ آپ رنوز کی آر سوال ہم بات میں دیکھتے جا تک افبیار کا سوال میں نور کر لیتا اور میں ان سے بات کر ہوں سنا لاؤ جی سنا جی 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 میرا خیال ہے کہ آپ انڈسٹین نہیں کر سکے کہ انہوں نے کہ روپے کی ڈی ڈی ڈالر پہ 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 آیا ڈالر بڑا ایکسپورٹ آپ کی بڑی لیکن جب آپ اس کو روپے کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو وہ ڈالر میں جب آپ اس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں تو وہ سیم لیول رہتا ہے وہ ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے ایکسپورٹ آپ کی بڑی ہے لیکن وہ ڈالر کی مد میں سٹیٹک ویلیو ہے انسپائٹ آپ کی آپ کی تین پرسنٹ پوری دنیا میں ایکسپورٹ گری ہیں اور اگر آپ کی ایکسپورٹ آج بھی اسی لیول پر سسٹین کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چیف کی روپے کی گراوٹ کے باوجود دنیا کے ریسیشن کے باوجود رضوان صاحب ایکسپورٹ میرا سوال یہ ہے کہ جو حدیع کے عالی جز ہیں ان کے خلاف ریفرنس فائل کے آیا ہے تو اس سوالے سے ابھی تک حکومت کی جانتر سے کوئی سٹانس ساندھے نہیں آیا اس پر کیا سٹانس کیا باقی ریفرنس فائل ہوا نہیں یا اس سے بھی یہ یہ بارز میرے مطلق ہے اس کا علاج میں نے کرنے آ رہا دیکھیں میں اس میں جواب بڑا کلیر ہے کہ وہ سندھ ہو سکھر ہو پاکستان کا کوئی شہر ہو جہاں ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری اگزسٹ کرتی ہے اگر کہی ریسیشن ہے مسائل ہیں تو حکومت اس کو سپورٹ دے گی اس انڈسٹری کی ریوائیول کرے گی اور انڈسٹری کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہی ہمارا پرائیم ایجنڈ اور وہ ہوگی دیکھو ایک اس کا جواب دیں ایک جواب میں دے دوں دیکھیں اصل میں یہاں چھوارے اور کجوروں سے باہر نہیں ہمارے بات یہ ہے کہ سپریم جیڈیشل کانسل نے نوٹس جاری کیے ہیں چودہ جون کے لیے اٹارنی جنرل آپ پاکستان کو اور مطلقہ سٹیک ہولڈرز کو اور ڈیٹ انہوں نے فکس کی ہے اور ظاہر ہے کمپلیننٹ اس میں ہماری منسٹری لاکھ کی طرف سے حکومت کی طرف سے یہ جو تاخیر آپ کہہ رہے ہیں سپریم جیڈیشل کانسل کا جو ایک مین بیسک کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں سیکریسی جو ہے وہ سب سے پہلا پرائیم ایجنڈا نمبر ون ہے تو اس سیکریسی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ان کیمرہ پرسیڈنگز ہوتی ہیں ان کیمرہ ان کے تمام جو ہے وہ ایکشنز ہوتے ہیں اور جب تک سپریم جیڈیشل کانسل وہ اس حوالے سے کوئی ترجیحات تیک کر کے ہمیں واضح ہدایات جاری نہیں کرتی ہم میڈیا کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتی دیس واضح دی ریزن میڈیا کے اندر وہ خبریں آئیں اور منسٹر جو ہے ان دونوں ریفرینسز کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ بھی کرنے جا رہے ہیں اور سپریم جیڈیشل کانسل کی ہدایات کی روشنی میں آگے جو وے فاورڈ ان کی طرف سے آئے گا حکومت پاکستان کو وہ میڈیا کو بریف بھی کیا جائے گا کیونکہ ان کی کاروائی جو ہے ان کیمرہ دوسری چونکہ سیاسی مسالہ پہلے ڈال دیں یا بعد میں سوال دیں یہ چونکہ سوال 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 پاکستان مردی مینفیکٹرز ایسی 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 چیمار آف کامرس کے ایسی داروں نے کم پیسا عبار میں بیس کم پس کی اس کے اندر اندر کہنا ہے کہ پہلے ہمارے کروڑوں روپے خانسے ہوئے حکومت کے پاس مزید ہم نہیں خانسا سکتے نمبر دو آپ ایسی بارہ لگانا جارہے ہیں جو پیسی اپنے ریلیز دیا تھا تاکہ جیس بچ جائے اب کیا بجٹ کے اندر بھو ٹیکس دوبارہ بہال کرنے جارہے ہیں اسی کے ساتھ ایسی تجاویز کو کچھ نہیں کر رہی ایک دے بھی ہے کہ آپ کی تجارین کو لگ کرتی ہے کون سا نیا ٹیکس سترہ پرسینٹ جو ٹیکس پہلے لگا ہوا تھا اس کو بہال کرنے جارہے ہیں اس پجٹ میں آجی میں کوئی شرط رکھی ہے اس حوالے سے کہ ایسی رکھ آج دیکھو zero ریٹیڈ کا جو concept ہے نا آئی آئی ایمیس کے ساتھ تو یہ گفتگو ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے myself اور آئی 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 یہ ڈسکسشن اس کے اوپر آئی میرے خیال میں چھے سات دفعہ ہوئی ہے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا اور ابھی ابھی میں لیٹ ہو گیا تھا وہ اس آئی وجہ سے لیٹ ہو گیا میں آپ کو سمجھا دوں پوزیشن کیا ہے پوزیشن یہ ہے کہ آئی یہ جو خاص اوپر ٹیکس آئی کی بات کر رہا ہوں کہ زیرو ریٹیڈ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیجنس من کو بینیفیٹ ہے کہ انہوں نے پہلے سیل سٹیک دے اور بعد ری فنڈ ملے اور ری فنڈ ہمیں سب کو پتا ہے کہ بہت عرص اس کے بعد ری فنڈ ملتا ہے تو لیکن جو گورنمنٹ کی پوزیشن ہے کہ جو لوکل سیلز ہے سیلز لونز اور یہ سب پاکستان اس کے اوپر فل ٹیکس نہیں مل رہا تو میں بھی اگری کرتا ہوں کہ وہاں فل ٹیکس ہے میں یہ بھی اگری کرتا ہوں کہ ہمارے ایکس پورٹ کو محسوس رکھنا چاہیے ان کے اور مزید پیسے نہ پھز جائے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو یہ جو دونوں چیز ہے ایک 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 نہیں ہے بس ایک ایک سوال کی کرتے کہ آپ جو نان اپی سفرات ہیں ان کی ادھاگیاں دیکھیں پہلے تو آپ کا جو استراب تھا میڈیا میں اور سپیشلی میڈیا ورکرز کے ساتھ جو پیڈینسیز چل رہی تھی آج میں پنجاب گورنمنٹ کے فورم سے کل رات ایک بجے تک ہم ترجیحات میں یہ تہہ کرتے رہے کہ چکہ عید کی چھوٹی ہیں اور آگے ورکنگ ڈیز کم ہیں تو جلد از جلد وہ چیک بنیں اور مالکان تک نیوز ایجنسیز تک جائیں اور اس کو باؤنڈ کریں ہم کے وہ میڈیا مالکان کو دیں کنڈیشنلی ایفیڈیوٹ لے کے تاکہ آپ کو عید پہ بروقت وہ سیلریز پہنچے پنجاب میں ہم اس پراسسس کو رات کے تک انیشیئٹ کر کے آج مکمل کریں گے یہاں فیڈل گورنمنٹ میں جو اس کی ٹرانچز میں ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری کٹی کے اوپر اتنی سپیس نہیں ہے ہمارے پاس لیکن ٹرانچز میں ہم جا رہے ہیں تقریبا بیس کروڑ کے قریب ہم پنجاب میں ریلیز کی ہیں کوئی بائیس تیس کروڑ کے قریب ہم یہاں کریں گے اسی طرح پکے سے کریں گے تو مل کے کوئی فگر ہتمی ہم منڈے کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہتمی فگر کیا ہے جو ہم ریلیز کرنے جا رہے ہیں لیکن اس میں ایک چیز ہیں وہ ان ریلیز اس سے انشور ہوں گے جو آپ کا ہے کہ آپ کو اپنی اس لسٹ میں نہیں ڈالا تو اس لیے وہ آپ کو ریلیز نہیں کرتی پی آئی او کو دیکھیں تاکہ کسی کے ساتھ جاتی اور نائنصافی نہ ہو اب دوسری بات جو چونکہ میرا اور آپ کا تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں میڈیا سے میری گزارش ہے کہ چونکہ دعوت صاحب آئے ہیں اور پاکستان کی ہماری جو ایک بہت امپورٹنٹ وی فارورڈ ہے ٹریڈ پالیسی کے حوالے سے مجودہ حکومت کی جو بجٹ ڈیفیسٹ جو آپ کا ٹریڈ بیلنس کر آئے اس کو اڈریس کرنے کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ان کے مجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان انڈیکیٹرز کو شیئر کریں حکومتی ان اقدامات کو آپ تک ہم پہنچ آئے اور یہ جو بار بار مخالفین کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت سیریس نہیں ہے ان تمام انیشیئیٹیوز کو یہ ان کا جواب ہے ان کی الفاظ کا جواب ہمارے ایکشنز ہیں وہ زبان ہلاتے ہیں ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور دماغ جو ہے وہ کام کرتا ہے اور ایکشنز جو ہیں وہ لارڈر دین ورڈز ہیں تو میں چاہوں گی ان کو زیادہ ٹائم دے آج جو امر ایزاد ساتھ 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 دیکھو سوال یہ ہے کہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ ہم ہمارا ریونیو بڑھانا ہے تو ریونیو بڑھانے کے لیے کش ایری ہے نمبر ون ہمیں سب کو پتا ہے کہ جب ہمارا مال پاکستان میں امپورٹ ہوتا ہے تو مش تکلیویشن ہوتا اور اندر اندر تکلیویشن تو وہاں ایک ایک جائس ہے کہ ہمیں پاکستان میں وہ چیز چھوڑنی پڑے گی کہ ہمیں بس ٹیکس نہ دو اور بس ملک کچھ ہو جائے نہیں ہوگا جب تک ہم لوگ نے صحیح معنی میں ٹیکس جانا ہمارا ٹیکس ٹی 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 ایک چیز اس میں ایڈ کر لیں کتیس لاکھ چالیس ہزار آپ کے کمرشل انڈسٹریل کنیکشن ہیں پاکستان میں کتیس لاکھ چالیس ہزار جو لوگ انڈسٹری کے کمرشل کنیکشن لیتے ہیں اور جی ایس ٹی کے ساتھ جو ریجسٹرڈ ہیں جی ایس ٹی پی کرنے والے وہ صرف چالیس ہزار ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ضروری ہے ٹیکس ریفارمز کی طرف جانا اور انڈسٹری کو اس ریفارمز کا حصہ بنانا جی آپ جو اچھی بات ہوئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فور فرسٹ آئیم ابھی لگتا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو ٹیکس پینک جو چل پر آئینا یہ رکھے نا یہ اس بجت کے لیے نہیں ہے اس کو اس میں کہنا ہوئی ہے we have to pursue it اور ساتھ ساتھ FBR پہ بھی تو ٹھیک کرنا ہے جو روانا بلد جو ایکسپورٹ پرموشن پیکجز دائیت سے دو موپر چرم دیگے ہیں اور ٹھیک کرنے کے لئے بان ایکسپورٹ پرموشن پیکجز باننا ہے تو اس کی پیڈنسی کی تنی ہے اس کی اس کا درد کر بتا دے تو یہ پہ بانے میں ہیں تو جو مجھے یہ ہاں جو مجھے FBR نے بتایا ہے کیا اور کیورپنٹ سے کاملا ہے کیารٰ علیہ وزیار دام یہ فیہر سالت جو مجھے اس بڈائ رہے سا کرنا ہے آپ نے سوژانیا کیا سوال نہیں دیکھو میرے بات سنو آپ نے آپ نے کئی چیزیں مکس کر دیا ہے اور اس طرح سے مکسنگ نہیں کرنے چاہیے دیوالویشن کے وجہ اور کشتاہ انٹرنیشنل پریسی گر گئی ہے آپ یہ اس کو تلی مد کروکے یہاں پاکستان میں انفلیشن 9.4 ہے وا آپ نے سنو افلیشن یہ two different things please اس کو مکسپنا کرے دیوالویشن was caused by many other things اس سے سب سے پہلی بات ہو یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کتنے سال کے لیے ہمارا جو روپی was overvalued ہمارا روپی overvalued تھا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ import سستا تھا تو ہمارے imports بڑھ گئے imports بڑھ گئے تو کیا ہوا ہمارے industry نہیں چلی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گیا میں growth کسی 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 بھی growth نہیں چلی اوبرال آپ کا بالکل صحیح کا overall negative ہے کیوں negative ہے negative primarily ہے کہ large scale business large scale manufacturing اس میں بہت کم ہو گیا کیوں کم ہو گیا پہلے پاپ لانس تین چار پانچ چھے لگ گئے چار پانچ سمنٹ فیکٹریز لگ گئے تو اس وقت انہیں ہوا ٹھیک ہے گیپ آیا ہے اور پھر انشاءاللہ جس طرح سے demand بڑھے گی وہ بھی last question دعوی مجھے پاپ لگا جی جی minister صاحب can you I am just wondering you are repeating yourself for the third press this is your third press conference you are repeating your comments on china and nothing new is coming from your side is it there is any move from the government and they are looking for your replacement because the exports are not picking up or the performance is not going up is it is there any direction موسیقی 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 سلسل ہمارے پرکر کے ساتھ سن میں اکرانی تقاری کرنیا گیا انتظار کرنے والدک سے ایک ساتھ ساکتا ہے یا تقاری کرنے والدک سے ساتھ ساکتا ہے اور جو ہمارے پاس پرکر کرنے والدک سے ساتھ ساتھ ساکتا ہے اور ہماری ایک سپورٹ جو ہے وہ سپنے لیے 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 ریجن کے ادر کیا ہوا اور دوسرا کیا جو اندسری کے لیے جو سب سیڈائنس ریٹ تھا ہم لوگ تو سٹیڈی ہیں باقی لوگ دنیا میں کس طرح سے یہ پر فورم کر رہے ہیں انڈیا میں سیٹویشن اس ڈاؤن بانگلہ ڈیش اس ڈاؤن vietnam is not down vietnam is still going well انہوں نے خاص طور پر samson کے ساتھ بڑی heavy investments کیچی دو تین سال پہلے اور اس کا وہ investment کا ابھی پھل نکل رہا ہے تو vietnam ٹھیک ہے باقی لوگ ٹھیک نہیں ہیں تو ٹرکی اس ڈاؤن تو چائنہ اس ڈاؤن تو نہیں ریزنبلی وی آر آئی تنک میرا یہ خیال ہے کہ باقی لوگ صاحب یہ جو چینہ کے ساتھ آپ کا ٹریڈ ہو رہا ہے کہ ایسا کہ ایسا کہ ایسا کہ ایسا کہ ٹریڈ بانس میں ساپی فرق ہے اب یہاں بھی ریجن برنڈ بنتے ہیں بلاس ٹرم نے بات کر نہیں ہے اور آپ کی انڈسٹی گرہ وہ بند ہے کیا اس کو کھلنے کے لیے آپ کی ایسا تنگیز سکت رکھیں گے تاکہ یہ جو برنڈ ہے وہاں سے بباد ایک فرق جہاں پہ آپ کا جو سوال ہے نا کہ مجھے مجھے ایسا برسنس مجھے بھی بہت دکھ ہو کہ ہم لوگ نے اس طرح سے ایف ٹی اے فیز وان نے سائن کر دی ہے کہ ہماری انڈسٹری ہاتھ ہوئی ہے اس لیے تو ہم لوگ نے لگا دیئے نیکس یہ فیز ٹو میں کہ ہمارے پاس یہ حق ہے کہ انڈسٹری کو نقصان ہوا ہے تو ہم لوگ نے ان کے انپورٹ بند کر سکتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیرستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں معیشت کی بری حالت ہے اپوزیشن ہید کے بعد سڑکوں پہ آ رہی ہے اب وکیل بھی آپ کے خلاف ہم آ جائیں گی اس ریپرنس کے بعد حکومت کی حکمت حملی ہے کیا دیکھیں آج صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیدی کو خراجت حسین پیش کرنے کے لیے وہ مزار پہ حاضری دینے والے مریدین کا جو تانتہ باندھا جاتا ہے آج وہاں کیونکہ جب وہ قیدی کی میٹنگوں میں بیٹھتے تھے تو وہاں کسیدہ گوئی ہوتی تھی اور وہ کسیدے سناتے بھی تھی اور لطیفہ گوئی بھی ہوتی تھی آج بہت اہم لطیفہ گوئی صبح سے مختلف چینلز پہ چل رہی ہے اور اس لطیفہ گوئی کا جو محور اور مرکز ہے وہ عدلیہ کا وقار ہے اور بار بار وہ لطیفہ گو چینلز پہ آکے میڈیا ٹاکس کے ذریعے پہلے وہ قیدی کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں اور پھر واپس آکے وہ قیدی نمبر چار سو بیس کو میڈیا میں کوئی شیئر لہا کے سنا دیتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے آیا ہے انہیں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ وہ شیئر ہو یا کوئی پیغام عوام اب قیدی چار سو بیس کے فریم میں آنے والے نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لطیفہ گو ہیں وہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے ہیں وہ بریف کیس کا استعمال کرنے والے ہیں اور جیجز کو ٹیلی فونوں پر ہدایات دینے والے ہیں اور تلال سے انحال تک کا جو توہین عدالت کے نوٹسز کا ریکارڈ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اور جماعت کے حصے میں اتنی بڑی ریکارڈ ٹرافی اور گولڈ میڈل نہیں حصے حصے میں آیا کسی جماعت کی یہ واحد جماعت ہے کہ جس نے اتنے گولڈ میڈل جیتے توہین عدالت کے نوٹسز کی شکل میں صرف اور صرف عدلیہ کی توہین کر کے تو آج عداروں کا اترام ہمیں سکھایا جا رہا ہے آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عدالتوں کا اترام ہم پہ واجب ہے وہ سکھا رہے ہیں وہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں وہ لیکچر دے رہے ہیں ہمیں جو عداروں کا اترام قانون کا اترام اپنی منشاہ موڈ اور سہولت کے مطابق کرتے رہے ہیں اور آج بھی چونکہ زل سبحانی کا موڈ اس طرف ہے کہ عدالت کا اترام ہونا چاہئے تو آج عدالت کے اترام میں کسیدہ گوئی اور رتیفہ گوئی شروع ہے تو یہ بدقسمتی سے وہ ڈولا ہے یہ وہ کرپشن لیگ ہے اس کرپشن لیگ کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کھاؤ پیو لٹو تبھٹو اور یہ اسی فارمولے پہ چل رہے ہیں کہ مال بچاؤ تے جلدی جلدی نس جاؤ اب وہ جلدی جلدی نس جانے کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے جو رکاوٹ ہے وہ پاکستان تحریک کے انصاف ہے کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی راستہ روکنے والا نہیں تھا اس سے پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس سے پہلے مکمکہ اور گھٹ جوڑ تھا بھائی بندی تھی پانچ سال تمہاری باری پانچ سال میری باری یو سکریچ مائی بیک آئل سکریچ یور بیک یہ جو فارمولہ تھا پہلی دفعہ اس فارمولے کے خلاف ایک آئینی اور کانونی طریقے سے آپ کو حساب دینا پڑ رہا ہے تو ہمیں حساس ہے آپ کی تکلیف کا آپ کے درد کا لیکن کیا کرے کہ جو درد اور تکلیف آپ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو دیکھ گئے ہیں وہ اس سے بہت بڑی ہے ہمیں پہلے پاکستان کے زخموں پر مرم رکھنا ہے اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ آپ نے جو اپنے اساسے بنائے منی لانڈرنگ کی جالی بینک اکاؤنٹس میں ریمٹینسز کی شکل میں پیسے منگوائے ان سب کا حساب کتاب اتصاب کی عدالتوں میں آئین اور قانون کے تحت دینا ہے وہ ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے عدالتیں ازاد ہیں اور انہی ازاد عدالتوں کے حوالے آپ ہوئے ہوئے ہیں بہتر ہے وہ میڈیا میں جواب دینے کی بجائے ہیں ان عدالتوں کو جواب دیں جو آپ کا دوسرا پارٹ تھا سوال کا کہ یہ ریفرنس کے حوالے سے دیکھیں اتصاب وہ سیاستدان ہو وہ آپ کا میڈیا ہو وہ آپ کی عدلیہ ہو وہ آپ کا پاکستان کا عام شہری ہو بیروکریٹ ہو یا کوئی اور بھی ادارہ ہو جہاں کہیں کوڈ آف کنڈک کی خلاف ورزی ہوگی آئین اور قانون کی آپ اس دائرہ کار سے باہر جا کے کہیں پہ اپنی کریز سے باہر نکل کے شارٹ ماریں گے تو اتصاب کے شکنجے میں آپ کو آنا ہے اور اتصاب کا شکنجہ سب کے لیے یقصہ ہونا ہے اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ کوئی کسی اہم ادارے میں ہے تو ان کی طرف ریفرنس نہیں جانا سکتا اور سیاستدان ہے تو اس پہ پہلے اس کی گردن اس شکنجے میں آنی چاہیے اب وقت آ گیا کہ ہم سب کو تمام اداروں کے اندر بیٹھے افراد کو پاکستان کے جو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے اور یہاں یقصہ اتصاب کا نظام جو ہے اس کو طاقت دینی ہے پرموٹ کرنے ہے ہمیں کسی بھی تحریک سے کوئی پریشانی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے جو سٹیٹس کو کو بدلنے کا منڈٹ ہے اس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے یہ حکومت ریفارمز کی طرف جا رہی ہے اصلاحات جو عوام کے فائدے کی ہیں وہ مطارف کرائی جا رہی ہے اور عوام اس مشکل وقت میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہوکے نئے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ